یہ مسجد ہے جی ماشاءاللہ یہاں کی اور یہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی کا دربار شریف ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سبحانہم علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھرکاتہ بھرکاتہ اللہ کے گھر امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے سب ٹھیک ہوں گے آج علمدللہ میں ایک اور ولی اللہ کے دربار شریف پہ گولڑا شریف اسلام آباد میں آیا ہوں آج میں یہاں کا وزٹ کراؤں گا آپ کو ابھی الحمدللہ میں یہاں پر پہنچ کے ہوں اب چلتے ہیں اندر آپ کو وزٹ کراؤں گے جوتے ہم یہاں پہ رکھیں گے اب چلتے ہیں اندر دربار شریف کے لیے ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا بات ہے کیونکہ دربار شریف پہ ہم نے آذری دینی ہے سب سے پہلے وضو کر لیتے ہیں یہاں پہ کریں یہ یہاں پہ کیا بات ہے چشم ہے بالکل صاف چشم ہے یہاں پہ بیٹھ کر ہم وضو کرتے ہیں ابھی بار رہا ہے تو ہمیں آخری وضو کرتے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں اندر دربار شریف یہاں پہ یہ الحمدللہ میں نے وضو کر لی ہے اور اب چلتے ہیں کیونکہ دو تین جگہ زیارات ہیں پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا دربار شریف ہے اور پیر سید نصیر عدن نصیر شاہ صاحب علی رحمہ کا دربار شریف ہے پہلے دربار شریف پہ حاضری دیتے ہیں یہ مسجد ہے جی ماشاءاللہ یہاں کی اور یہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا دربار شریف ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ کیونکہ دربار شریف کے اندر جو ہے وہ موبائل کو زیادہ یوس نہیں کرنے دیتے خیر اللہ تعالیٰ ان کی جو فیوز و برکات ہیں وہ ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اب چلتے ہیں اندر دربار شریف پہ حاضری پیش کرنے کے لیے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اندر کے مناظریاں سے ہی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی دربار شریف حضور پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا بات ہے لوگ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ ہم ایک اور دربار شریف پہ آئے ہیں ماشاءاللہ سبحانہ قرآن پاک کی تلاوتیں ہو رہی ہیں اور دربار شریف کے کام بھی لگا ماشاءاللہ الحمدللہ ہم نے سب دربار شریف پہ حضری پیش کی ماشاءاللہ بہت اچھا لگا احضان بھائی بھی میرے ساتھ ہیں اور دل کو بڑا سکون ملا باجبات نماز بھی پڑی الحمدللہ ہم نے اور ایک سرور ہے ایک کیفیت ہے یہاں پر ان اللہ پاک کے ولیوں کے دربار شریف پیچھے دیکھیں ماشاءاللہ دربار شریف سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ پیر سید نصیر ادن نصیر شاہ صاحب علی رحمہ کا دربار شریف کا کام ہو رہا ہے وہ میں نہیں دکھا سکا اور یہاں پر اتنا موبائل بھی عام نہیں ہیں روکتے ہیں جو خادمین ہیں تو یہ بھی عدب کا تقاضہ ہے پر آپ لوگوں تک منشاءاللہ جہاں تک ہو سکا میں اپنی بات ضرور پچھاؤں گا ہمارے پیچ کو لائک بھی کیا کریں سبکرائب بھی کیا کریں تاکہ اتنے اچھے اچھے بھی لوگ بنا کر آپ لوگوں تک پچھائے جائیں جن لوگوں نے ابھی تک لائک سبکرائب نہیں کیا وہ ضرور کریں آج اب علم شلاللہ ہم نے دربار شریف پر سادری دے دی ہے ہم نکلتے ہیں اور بھی کچھ کام کہا جائے بکر گولڑا شریف سے نکل رہے ہیں جی ماشاءاللہ یہ بزار شریف ہے گولڑا شریف کا بڑا خوبصورت بزار ہے ماشاءاللہ پیر صاحبان کی فوٹو بھی لگی ہوئی یہاں پر باہر کے مناظر ہے یہ بھی سارا بزار ہے یہ بھی بزار ہے ماشاءاللہ جی علیہ اکرام نے جہاں جہاں پر بھی قدم لگائے ہیں ماشاءاللہ ویران جگہوں کو آباد کیا ہے ماشاءاللہ اللہ ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب چلتے ہیں جی علم بللہ اب ہم اسلام آباد پلو ایریا میں پھول گئے ہیں کیونکہ ایک جگہ پر کام پہ جانا تھا ایک کام سے پر وہاں پر بھی کچھ لیٹ ہے معاملہ اب چلتے ہیں کیونکہ خط بھی بہت زیادہ بڑی بھی یہ خط کردھتے ہیں ہم آباد کی مین روڈ ہے یہاں سے ہی رواد سے لوگ آتے جاتے ہیں ہم بھی یہاں سے ہی آتے جاتے ہیں اللہ پھر گار پہنچ گئے اور کیونکہ آج جمعہ کا دن بھی ہے الحمدللہ جمعہ کی تیاری بھی کر لی ہے خط کل بھی کروانا تھا پھر بھی ٹائم نہیں ملا نہیں کروا سکے ہم چلتے ہیں الحمدللہ نماز جمعہ کی ادائی کے لیے کیونکہ آج جمعہ کا جو دن ہوتا ہے پورے ہفتے کے انسان کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں تو پاک صاف ہو کر اچھے کپڑے پہن کر خوشگو لگا کر جمعہ پڑھنا چاہیے اپنے بچوں کو بھی پڑھانا چاہیے تاں کہ ان کو بھی آتے پڑھیں اچھی آتے پڑھنی چاہیے ابھی خیر سلتے ہیں نماز جمعہ کے لیے الحمدللہ ماشاءاللہ سوما الحمدللہ ہم نے نماز جمعہ کی ادائیگی کر لی ہے اور درود و سلام بھی پڑھا درود پاک جمعہ والے دن ویسے بھی درود پاک ویسے بھی درود پاک کی قصرت رکھنی چاہیے جس کو میرے آقا سنتے بھی ہیں اور کوئی سماعت بھی کرتے ہیں الحمدللہ نماز جمعہ ہم نے ادا کرنی اب چلتے ہیں حفظ کی جانب دیکھتے ہیں کہ کیا معاملات ہوں حفظ آیا اور دو چار کام تھے وہ کیے اس کے بعد نماز اثر کا ٹائم ہو گیا نماز اثر ادا کی اب کیونکہ خاطفی بہت بڑی بھی ہے کٹنگ بہت بڑی بھی تو یہ درہ سیٹ کروا لیں یہ اپنے بھائی سے طبعہ دیں کیسے ہیں جناب ٹھیک ہے ہری سے ایسے ٹھیک ہے ہاں جی ہمارے پیج کو لائک سبکرائب کیا کریں اچھے اچھے میں لوگ منا کر ہم آپ تک کچھ آئیں ابھی پھل وقت کٹنگ کروا لیے